باطن علم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ذکر آزگار میں لگے رہتے ہیں اور شیخ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں چنانچہ تلاش میں نکلتے ہوئے تلاش کرتے کرتے ہیں حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ جن کو عثمان حربنی بھی کہا جاتا ہے ان کا پتا چلتا ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ بغداد میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں آپ تشریف فرمایں وہاں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے چنانچہ آپ وہاں جاتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ واضح و نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں حکمت کے ساتھ واضح و نصیحت کر رہے ہیں لوگ ان کے واضح و نصیحت کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے شیخ حضرت خواجہ عثمان حارونی احمد اللہ علیہ ان کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور اپنی خدمت میں رکھتے ہیں چنانچہ آپ بیس سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے عبادت کی ریاضت کی جیسا کہ بتایا گیا آپ کے مرسل نے ایک مرتبہ کہا کہ ہزار مرتبہ سور اخلاص پڑھا کرو تو آپ نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہر وقت ہزار مرتبہ ایک سور اخلاص کی تلاوت کرتے رہے کرتے رہے اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کے شیخ نے کہا اے مہین الدین آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو انہوں نے آسمان کی طرف جیسے ہی دیکھا آپ نے پوچھا کیا نظر آیا تو فرمایا کہ ساتوں آسمان عرش آزم نظر آ گیا فرمایا نیچے نظر کرو جب نیچے نظر کیا تو آپ نے پوچھا کیا نظر آیا ساتوں زمین تحت السرا نظر آ گیا یعنی سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ نظر آ گیا پھر اس کے بعد شیخ نے حکم دیا ہزار مرتبہ سور اخلاص کا اور وید کرتے جاؤ آپ جب وید کر کے آتے ہیں آپ کے شیخ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف نظر کرو جیسے ہی نظر کی آپ نے پوچھا کیا نظر آیا تو فرمایا اٹھارہ ہزار عوالم نظر آ گئے ہیں سارے عالم نظر آ گئے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ قعبے شریف کو جاتے ہیں حج کے لئے جاتے ہیں وہاں پر قعبے کے پاس شیخ اللہ کی بارگاہ میں دعاگو ہوتے ہیں آسمان کی طرف نظر کر کے فرماتے ہیں اے اللہ اے معین الدین کو میں آپ کے آپ کے دربار میں لائیا ہوں آپ اسے قبول فرمائیں چنانچہ ندہ آتی ہے ہم نے ان کو خبول کیا پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستے کے پاس آتے ہیں اور حضرت اشارت فرماتے ہیں قواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ اے معین الدین سلام پیش کرو تو آپ سلام عرض کرتے ہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہاں سے ندہ آتی ہے آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَىٰ يَا خُطْبِ الْمَشَائِخِ وہاں سے آپ کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے آپ سے آپ کے حضرت شیخ فرماتے ہیں آپ کا معاملہ کا مال کو پہنچ گیا غرض یہ کہ بیس سال تک خدمت کرنے کے بعد عراق ایران سجستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر کرتے ہیں وہاں کے اولیاء اکیبار کی آپ زیارت کرتے ہیں وہاں سے لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر چلہ کشی کرتے ہیں وہاں سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اجمیر کو جاؤ ہندوستان کو جاؤ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سفر کرتے ہیں خواب میں ہی دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہاں کا پتا نہیں معلوم میں کیسے جاؤں تو آپ اشارت فرماتے ہیں ایک خوشبو آئے گی اس کے پیچھے تم چلے جانا چنانچہ وہ خوشبو جہاں سے آتی تھی آپ اس طرف سفر کرتے چلے جاتے اپنے ساتھ چالیس خاص مریدین بھی ساتھ تھے لے کر آتے ہیں وہاں دہلی سے اجمیر کی طرف سفر کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے دہلی سے اجمیر تک کا سفر ساتھ لوگ مشرب اسلام ہوں جو آپ کو دیکھتا اسلام قبول کر لیتا ایسا ان کا معاملہ تھا